نمیشکر دوستو میں ہوں سریتا اور سواگت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل پر آج ہم بنائیں گے یہ ٹیسٹی سی اور تھنڈی تھنڈی سی گرمیاں بہت بڑھ رہی ہے تو گرمیوں میں کچھ بھی تھنڈا تھنڈا کھانے کو مل جائے تو بہت ہی آنند آتا ہے تو ایسی تیج گرمی میں مجھے لگا کیوں نہ میں آج اپنے فیوریٹ فروٹ واتر میلن سے ہی کچھ بنا دوں تو میں نے بنائی ہے یہ پوپسکل سٹک تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے یہ پوپسکل سٹک آج کلگرمیاں بہت پڑ رہی ہے تو میرے پاس ہے یہ تربوچ اور چلی تربوچ سے کچھ بناتے ہیں تو میں اس کو ہاف لوں گی کیونکہ یہ بہت بڑا ہے اس کو پورا نہیں ہی کاٹوں گی ہاف ہی کاٹوں گی اور ہاف سائیڈ میں رکھوں گی اور اس کا چلکہ ہم ویسٹ نہیں کریں گے چلکہ ہم اس کا فینکنگ نہیں اس کو یوز کر لیں گے میں نے پہلے بھی تربوچ کی چلکے سے کچھ بھی بنائی ہے اور اس کو ابھی بھی ہم فینکنگ نہیں اس سے کچھ بھی ہم بنا لیں گے اور اس کا ریڈ پورشن ہم لے لیں گے اور باقی چلکے ہم سائیڈ میں ڈکھتیں گے پورا اس کو چھل دیں گے اچھے سے تربوچ میں جتنے بھی بیچ ہیں ہم ان کو نکال لیں گے یہ ایسے ایزی لی نکل جاتے ہیں اور بینے بیچ کے اب ہم اس کو ڈال دیں گے اس جار میں اور اس کو بلینڈ کر دیں گے اب اس وارٹر ملک کو ہم بلینڈ کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کو کسی میں بھی پی سکتے ہیں یا پھر اس کو ویسے بھی ہاتھوں سے مسل دیں گے تب بھی اس کا جوس نکل جاتا ہے اس کا جوس نکل گیا ہے تو اب لیں گے ہم چھانڈی اور چھانڈی کی ہلپ سے اس کو ہم چھان لیں گے تاکہ اس میں اگر کوئی بھی بیج جائے گیا ہو ایکسٹرا اوپر رہ جائے اور ہمارا جوس نکل جائے ووٹر میلن کا بوجھ کا جوس پورا نکال لیا ہے میں نے اور اسے چھان لیا ہے اور تاکہ اس میں کوئی سیڈز نہ جائے اور یہ لیا ہے میں نے ہاف کپ آئیسنگ شگر آئیسنگ شگر بازار میں مل جاتی ہے نہیں تو آپ مکسی میں پیس کے باریک اس سے آئیسنگ شگر منا سکتے ہو اور اس کو ہم اس میں گھول دیں گے ویسے تو تربوج مٹھا ہے پھر پھر بھی تاکہ ہماری آئیس کریم اچھے سے جمعے تو اس میں تھوڑی آئیسنگ شگر ڈالنے پڑے گی اور اس کو ہم اچھے سے گھول لیں گے اور یہ دیکھئے ہماری تربوج کا جوس کتنا سندر لگ رہا ہے کلر بھی ایک دم پرفیکٹ ہے اور اب لیں گے ہم یہ پوپسیکل سٹیک یہ بازار میں مل جاتی ہے کسی بھی برطن والے کی شاپ پہ برنا آن نہیں تو آپ آن لائن بھی مانگا سکتے ہو میں نے اسے مانگوایا ہے ایمیزون سے تو یہ اس طرح کا مولڈ ہوتا ہے اور یہ اس کا ڈککن ہوتا ہے تو اس کو ہم بھر دیں گے یا پھر آپ کے پاس یہ نہیں بھی ہے تو آپ اس طرح کی دسپوزل گلاس لے سکتے ہو یہ ایزیلی مارکیٹ میں مل جاتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی کانچ کے گلاس میں یا سٹیل کے گلاس میں اسے جما سکتے ہو تو اس میں اب ہم ڈال دیں گے یہ ہمارا بوٹل بینڈ کا جوس اور اس کو پر سے یہ ڈککن لگا دیں گے اور اس کو اس پہ لگاتے جائیں گے اور اس کو رکھ دیں گے ہم ساتھ سے آٹھ بھنٹے کے لئے فریجر میں یا پھر اوور نائٹ رکھ دیں گے اور مورننگ میں اسے چیک کریں گے یہ گرمیوں میں بہت اچھے لگتی ہے وارٹر میلن کی بار جب اتنی تیج گرمی پڑھ رہی ہو تو کچھ بھی ٹھنڈا کھانے کا من ہوتا ہے تھوڑا پی سے ایزیلی بنا سکتے ہو اپنے بچوں کو باہر کا کیمیکل کھلانے سے اچھا ہے آپ گھر پہ ہی کسی بھی فروٹ سے اس طرح سے جوس نکال دی چھے اور اس سے یہ میلن بار یا اورینج بار یا مینگو بار کچھ بھی بنا لی چھے بچے فروٹ دکھا لیں گے اور آئس کریم بھی کھا لیں گے دونوں چیزوں کا ایک ہی بار میں ہم نے آنندہ چائے کا یہ میں نے پوری پوپسکل سٹک بھر دی ہے اور باقی کا جو جوس ہے وہ رکھیں گے ہم اس میں ڈسپوزن لیڈاس پہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم دھگ دیں گے یہ میں نے لیے پویل ایلیومنیوم فوائل تو اس سے ہم اس کو ڈھگ دیں گے تاکہ اس میں آئس کریسٹل نہ بنے اور ہماری آئس کریم اچھے سے جم جائے اور اس میں ہلکا سا ہم ایسے کسی بھی چاکو سے چھید کر لیں گے اور اس میں یہ آئس کریم سٹکس جو ہیں کسی بھی سٹیشنری شاپ پہ یا پھر ہارٹ اینڈ کراپ کی شاپ پہ مل جاتی ہے اس کو ڈال دیں گے اور اس کو بھی ایسے ہی ڈھک لیں گے ہم اور اس کو بھی ایسے ہی کٹ لگا کے اس میں بھی ہم یہ آئس کریم سٹک ڈال دیں گے اور اس کو رب دیں گے ہم ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے یا پھر اوور نائٹ فریجر میں میں نے یہ وارٹر میلن کی پوپسگل بنا کے پوری رات فریجر میں رکھی تھی تو اب ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ ہماری پوپسگل اچھے سے جمی ہے آئس کریم یا نہیں تو اس کو ہم نکائی کے ڈال دیں گے پانی میں ایسے تھوڑی دیر رکھنا ہے جیدہ دیر نہیں رکھیں گے تو اب ہم یہ پوپسگل سٹک چیک کرتے ہیں ایسے ہی ہم یہ ساری پوپسگل سٹک نکال دیں گے اور دیکھیں کہ اچھی بنی ہے ہماری یہ تربوچ کی آئسکرین اور ایزیلی نکل بھی رہی ہے بس صرف اس کو تھوڑی دیر کے لیے پانی میں ڈالنا ہوتا ہے اور پھر یہ نکل جاتی ہے اور جو یہ کلاس میں ہے اس کو بھی ہم نکال دیں گے آپ چاہیں تو ہاتھوں سے اس کو مل کے ایسے نکال دیں گے ورنہ یہ دیکھیں یہ بلکل ایک دم صحیح جمعی ہے اس کو ہم سب کو نکال لیں گے کیونکہ گرمی بھی ہے تو یہ جلدی جلدی میلٹ بھی ہو جاتی ہے تو ہم نے یہ پروسیزر کھٹا فٹ کرنا ہے اور اس کو نکال دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری ساری پوٹر میلن پوپسکل سٹک نکل گیا ہے اور بہت ہی اچھی بنی ہے پرفیکٹ بنی ہے آپ اسے ایزیلی بنا سکتے ہو اپنے بچوں کے لئے باہر کا کیمیکل کھلانے سے اچھا ہے ہم گھر پہ ہی بچوں کو کچھ بنا دیں اچھا سا جو بھی ان کی پسند کا فروٹ ہو اس سے کوئی بھی آئسکریم بنا سکتے ہیں تو دیکھیں ریڈی ہے ہماری یہ پوپسکل سٹک تربوچ کی تو میں تو انجوائے کرتی ہوں ایسے پیش گرمے میں یہ ٹھنڈی ٹھنڈی سی تربوچ کی آئسکریم اور آپ کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور جادہ سے جادہ شیئر اور میری چینل کو سبسکرائب اور آگے دیئے وے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ریسپی آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں تو جنت ہی ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے نمیشکار ہمیشہ خوش رہیے